موسیقی سموک سے نمٹنے کے لیے چین سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ پنجاب میں سموک آفت قرار ایمرجنسی نافذ ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اونیجی سکولوں کو بننا کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف آپریشن متعدد افراد زیر حراسل گرفتار کی جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا گیا پاک اغوان سرحت سے غیر قانونی تاریکین وطن کی واقسی جاری تازہ دود کے خلاف بنائے گئی رپورٹ مسترر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز اسوسییشن نے رپورٹ کو تازت سو پر مبنی قرار دے دیا اسوسییشن کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے پیچھے مافیا ہے کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹرڈو نے بلاخر غزہ میں جنگ بنتی کی مخالفت کر دی ٹرڈو کا کہنا ہے انصاف کے قیمت فلسطینی شہیوں کا قتل عام نہیں ہو سکتا ٹرڈو نے اسرائیل کی حمایت کا آدھا بھی کیا کینیڈین حکومت کا ایمیگریشن اہداف میں اضافہ کا فیصلہ پانچ لاکھ نئے مستقل رہائشوں کو خوشانگی کہا جائے گا ایمیگریشن منسٹر کا کہنا ہے مختلف شعبوں میں افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے گا پیر پولیور کی ٹرڈو پر تنقید کینیڈینز کو تقسیم کرنے کا الزام پولیور کا کہنا تھا کہ ٹرڈو کے آٹھ سالہ دور میں سب کچھ ٹوٹ کیا ہے اسرائیل کی پناہ گزین کیمپ پر وحشیانہ بمباری دو سو فلسطینی شہید اور سات سو زخمی اسرائیل کی جبالیا پناہ گزین کیمپ پر بمباری جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہے اقوام متحدہ کا انتباہ امریکہ میں جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کرنے لگا روسی صدر پیوٹن کا بڑا فیصلہ جہوری تجربات کے خلاف محایدے کی توسیق منصف کرنے کی قانون پر پیوٹن کے دستخط روسی پارلیمنٹ قانون پہلے ہی منظور کر چکی ہے پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراشی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے کلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے ماتتimar پلیس کانٹیکٹ اس اٹ اسلامی فاننس ٹی وی اٹ جی میل ڈاٹ کام الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے جس کے مطابق الیکشن اگلے سال گیارہ فروری کہوں گے میڈیا رپورٹ سے مطابق سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکھنی بنچ کی جاری سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت عظمہ کو آگاہ کیا کہ ملک میں اگلے الیکشن آئندہ سال گیارہ فروری کہوں گے وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت میں اپنا موقع دیتے ہوئے کہا کہ ہلکہ بندیاں روان مہ تیس نومبر تک مکمل ہو جائیں گی جس کے بعد گیارہ فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کرا دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ کو انتخابات کے شیڈیول سے مطالق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ 39 جنوری کو ہلکہ بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہوں گے تین سے پانچ دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے اور پانچ دسمبر تک حتمی فہرستیں مکمل ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ پانچ دسمبر سے چوند دن گننے تو 39 جنوری بنتی ہے انتخابات میں عوام کی آسانی کے لیے اتوار ڈھونڈ رہے تھے چار فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے دوسرا اتوار گیارہ فروری بنتا ہے ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا گیارہ فروری والے اتوار کو الیکشن کرائے جائیں اس موقع پر عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تنبیہ کی کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں جبکہ چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے اس تفسار کیا کہ تاریخ کا اعلان کر دیا لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے کیا تیاری کی ہے الیکشن کمیشن نے صدر سے انتخابات کی تاریخ پر مشابرت کیوں نہیں کی عدالت کسی خطو کتابت پر نہیں جائے گی جسٹس اتھرمنولا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا صدر کو جواب وظاہر آئین کے خلاف ہے تاہم مناسب ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن کا بھی موقع سن دیا جائے عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے دنمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آخاز ہو گیا آئیم ایف وارک پاکستانی موشی ٹیم سے مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ پہنچا آئیم ایف مشن کے ساتھ موشی ٹیم کا تارفی سیشن ہوا تارفی سیشن میں گورنر اسٹیٹ بینک اور موشی ٹیم نے شرکت کی مشن کو افتدائی طور پر اہداف پر عمل درامت رپورٹ پیش کر دی گئی ذرائع کے مطابق آئیم ایف وارک کا کہنا تھا آئیم ایف وارک نے پاکستان کی موشی ٹیم کے اقدامات کو سراحہ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درامت کرنا ہے نگرہ وزیر خزانہ نے بتایا کہ قرص پروگرام کے تحت تمام اہداف پر عمل درامت ہو رہا ہے قرص پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اہداف پر عمل درامت کریں گے اقتصادی جائزے تک آئیم ایف کی تمام شرائط پر عمل درامت ہو چکا آئیم ایف مشن اور موشی ٹیم کے دمیان ٹیکنیکی سطح پر مذاکرات کچھ دیر بعد ہوں گے قبل ازی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مذاکرات سے پہلے وزیر خزانہ کی زیر صدارت موشی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر توانائی وزیر نجکاری وزیر منصوبہ بندی چیرمن ایف بی آر سمیت متعلقہ حکام شریک ہوئے نگرہ وزیر خزانہ نے موشی ٹیم سے اہداف پر عمل درامت اور تیاریوں پر بریفنگ لی پنجاب میں اسموک کو آفت قرار دیتے ہوئے صوبے میں اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی وزیرعالہ محسن نقوی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں تفصیلات کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب نے اسموک کو آفت قرار دے دیا اور پنجاب بھر میں اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی نگرہ حکومت نے ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی سکولوں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام طلبہ کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ماہرین محولیات نے کہا اسکولوں میں چھٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر مکمل پابندی آئیت ہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی بھی ہدایات کر دی اور تمام کارخانے جو ماہرینی آلوگی کا باعث بن رہے ہیں کاروائی ہوگی وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے چین کے کانسٹ جرنل سے ملاقات میں ایک سموک سے نمٹنے کے لیے بیجنگ اکیڈمی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سے معابنت حاصل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا چینی کمپنی کے اشتراک سے ائر کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا تفصیلات کے مطابق وزیرالہ پنجاب محسن نکوی سے وزیرالہ آفیس میں چین کے کانسٹ جرنل زاؤ شیری نے ملاقات کی جس میں سموک کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا ملاقات میں سموک سے نمٹنے کے لیے بیجنگ اکیڈمی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سے ٹیکنیکل مابنت حاصل کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا اور اس عمر پر اتفاق کیا گیا کہ لاہور میں چینی کمپنی کے اشتراک سے ائر کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا ملاقات میں پنجاب اور چین کے محولیاتی امور کے ماہرین کے فوری رابطوں پر اتفاق کیا گیا وزیرالہ محسن نکوی نے چینی کانسٹ جرنل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس موک سے نمٹنے کے لیے چین سے ٹیکنیکل مابنت اور جدید آلات کے حصول کے لیے کوشہ ہیں اس موک کے خاتمے کے لیے تبیل المددتی پالیسی اختیار کر رہے ہیں لاہور میں اس موک کی بڑی وجہ انڈیا میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر جلانا ہے چینی کانسٹ جرنل زاؤن شیری نے وزیرالہ محسن نکوی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب اس موک کے خاتمے کے لیے قابل قدر اقدامات کر رہی ہے حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف شہروں سے متعدد افراد کو زیر حراست دیا گیا ہے کراچی میں پولیس نے غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف سائٹ، سپر ہائیوے، احسان آباد، یسرب گوٹ میں آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشی کے دوران پچاس سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا علاوہ ازی کوئٹہ میں پاک اغوان سرحد سے غیر قانونی تاریکین وطن کی واپسی جاری ہے دس ہزار سے زائد افراد رضا کارانہ طور پر سرحد پار کر گئے کوئٹہ سے گرفتار کیے جانے والے پانچ سو سے زائد افراد کو چمن پہنچا دیا گیا کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی گرفتاری کے لیے کاروائی کر رہی ہے گرفتار کیے جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی کراچی میں غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے خلاف کاروائیوں میں تین سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ادھر اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تاریکین وطن کے خلاف زلہ انتظامیہ اور پولیس کا آپریشن جاری ہے ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کی جانب سے دودھ سے مطالقہ سروے ریپورٹ مسترد کر دی ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان کے صدر شاکر عمر گجر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان کا کہنا ہے کہ فارمر دشمن فنڈنگ سے ہونے والے اس متاسبانہ سروے کو مسترد کرتے ہیں فارمر دشمن بیکاؤ پروفیسرز کو یونیورسٹی سے فارق کیا جائے ویٹرنری یونیورسٹی لاہور لائیو سٹاو فارمر کی تباہی کے لیے سرگرم ہے فارمر کی ترقی کے لیے بنائے گئی یونیورسٹی فارمر کو کوچلنے کے مہم کا حصہ بننے لگی ہے فارمر دشمن قوتوں کا آلہ کار بنتے ہوئے فنڈنگ کے لالچ میں بدنیتی پر مبنی فارمر دشمن ریسرچ کرنے لگی ہے نام نہاد مفادات کے ٹکراؤ پر مبنی اس سروے میں کہا گیا ہے کہ مارکٹ میں 92 فیصد کھلا دودھ مزرے سہت ہے اس سروے کے پیچھے وہی مافیا ہے جو اس سے پہلے پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور چند اینکروں کا سہارا لیتے ہوئے تازہ دودھ کے خلاف مہم چلاتا رہا شاکر عمر گجر کا کہنا ہے کہ پہلے بھی یہ مافیا ناکام ہوا اب یونیورسیٹی کے کندھے پر رکھ کر چلایا گیا یہ تیر بھی رائے گا جائے گا عوام نے پہلے میڈیکل اسوسییشن اور مخصوص میڈیا کے پروپیگنڈا کو مسترد کیا اب یونیورسیٹی کے ان بکاؤ پروفیسر کے متاسبانہ سروے کو بھی مسترد کریں گے مافیا پاکستان میں حقیقی دودھ کی جگہ جالی دودھ کی جگہ بنانے اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے پاکستان کی گائوں اور بھینسوں اور چھوٹے فارمرز کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اب ان یونیورسیٹیز کو بھی فنڈنگ کی آر میں خریدنا شروع کر دیا ہے